ایون عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں ہم عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہہ دیئے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ میرے بستر پہ نہیں ہے تو میں رات کے وقت اٹھی اور بقی غرکت قبرستان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کے میں واپس آگئی بھاگتی بھی لیکن میرا سانس پھولا وا تھا جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ کریں گے تو ان نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آئی تھی صحیح مسلم میں جو قبرستان جانے کی دعا ہے وہ اممہ عائشہ صلی اللہ علیہ نے خود نبی علیہ سے سیکھی ہے کہ یا رسول اللہ جب میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں تو آپ علیہ السلام نے وہی دعا ان کو تعلیم فرمائی اسلام علیکم محل الدیاری من المؤمنین والمسلمین اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں یہ پبلک اندر مشہور ہے جی عورتیں جو ہے وہ قبرستان جائیں گی تو وہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہے پبلک اندر مردے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے عورتوں نے بھی عبرت حاصل کرنی ہے انہوں نے بھی جانا ہے قبرستان بلکہ اپنی بیویوں کو لے کے جائے کریں جب زیادہ تنگ کر رہی ہوں تو قبرستان لے جائے کریں بڑی عبرت ہوتی ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا البتہ ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر کہ نبیل اسلام نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو زوار القبور کرتی ہیں یعنی قصرت سے قبرستان جاتی ہیں تو اس حدیث کے کونٹیکس میں امام ترمزی نے کومنٹس کی ہیں کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے اس حکم سے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے امائشہ کو خود دعا تعلیم فرمائی اور قبرستان جانے کا حکم دیا یا پھر یہاں مراد یہ ہے کہ قصرت سے عورتیں قبرستان نہ جائیں کبھی قبار جائیں کیونکہ عورتوں میں سبر کم ہوتا ہے وہ قصرت سے قبرستان جائیں گی تو وہاں پہ کوئی واویلہ نہ کرنا شروع کر دیں اور ویسے بھی بعض اوقات عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھانا بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ قصرت والا معاملہ نہ ہو کبھی قبرستان جانے والا معاملہ ہو تو عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں یہ امام ترمزی نے ساتھ کومنٹس کی ہیں بلکہ جامعہ ترمزی میں امائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمزی نے نکل کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی تھی عبدالرحبان بن ابی بکر کی اور وہاں پہ آکے انہوں نے کچھ اشار بھی پڑے تھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی جدائی میں چلے جائیں گے بچپن میں ہم اکٹھے رہے اس وقت تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں گے اور اگر میں تمہاری وفات کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو میں تمہاری قبر پہ بھی نہ آتی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن تم میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئے اور بعد میں انہیں پتا چلا تو وہ پھر قبر پہ آئیں چلیں اس سے یہ مسئلہ کلیر ہو گیا کہ عورت کا قبرستان جانا قبر پہ حاضری دینا یہ بالکل درست عمل ہے کیونکہ وہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے سعودی حکومت جو ہے اس نے پمندی لگائی ہوئی ہے بقیہ حرکت قبرستان میں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے میں نے وہاں بھی جو علماء تھے ان سے بات کی کہ یہ تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں آپ لوگوں نے یہ جو دعا ادھر لکھ کے لگائی بھی یہ قبرستان آنے کی مسلم شریف کی بقاعدہ صحیح مسلم کا ریفرنس لکھا ہے تو یہ تو امہ عائشہ سلام علیہ علیہ کو نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی تھی جب انہوں نے خود پوچھا کہ جب میں قبرستان جاؤں تو خیر ان باتوں کا جواب نہیں تھا ان کے پاس انہیں بھی پتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے انتظامی معاملے کے طور پر ایسا کیا وہ ہے ہم بھی اسے جائز سمجھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی انہوں نے ایک پبندی تو لگا دی بھی ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آمزہ بریلوی صاحب اور علماء عرب قومن ہیں آمزہ بریلوی صاحب کے نزدیک بھی عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی شریح طور پہ نہیں یعنی یہ ان کا فتو ہے شریح طور پہ تو میں نے آپ کو احادیث بتا دی کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں وہاں پہ جا کے دعا بھی کریں اور عبرت بھی حاصل کریں یہ تو ہر بندے کی ضرورت ہے کہ اس نے قبرستان جا کے عبرت حاصل کرنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بستر پہ لیٹا تو جبریل اللہ علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اہلِ بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں یعنی نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبرستان جا کے ان کے لیے دعا کریں اور وہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے نبیل اسلام نے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی قبرستان میں آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے دعا کی ہم ٹائلٹ میں جب جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے تو نہیں جاتے یا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے تو نہیں پڑھتے لیکن ہاتھ اٹھا کے ذرا بہتر عمل ہے المستدرق للحاکم میں حدیث موجود ہے اس کی ایک سنت جو ہے وہ سنبی دعوت میں بھی ہے وہ کمزور ہے حاکم میں جو ہے اس کی سنت ٹھیک ہے کہ تمہارا رب سخی ہے کریم ہے حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا فرض نماز کے بعد بھی جو سنت اذکار ہیں اٹھا کے بھی یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ الگ سے ایک طریقہ ہے اور دعا کے انڈ کے اوپر چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے العدب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی سنت کے اوپر یہ لے کے آئیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دونوں دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اجمعی امت ہے چند ایک عرب علماء نے اس کو خامخابیدت کہنا شروع کر دیا یہ سنت ہے اجمعی امت ہے اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے تو قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں